موسیقی موسیقی ویلکم بیک ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر وحدت اسلامی کانفرنس جاری ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس خطاب کر رہے ہیں ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں پر پاور یورپ سے شفٹ ہو رہی ہے ایسیا کی طرف ایسیا آبادی کے لیے آپ سے دنیا کا سب سے بڑا کانٹیننٹ ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کا سب سے رچ کانٹیننٹ ایک بہت بڑی منڈی دنیا کے اہم مکاتب فکر ادھیان کی جائے پیدایش ایسیا کرسٹریٹی ایسیا میں پیدا ہوئی یہودیت کی جائے پیدایش ایسیا ہے اسلام کی ایسیا ہے بودیزم کی ایسیا ہے ہندویزم کی ایسیا ہے دنیا کے بڑے بڑے مکاتب فکر کی جائے پیدایش ایسیا ہے تحذیبی حوالوں سے بھی ایسیا بہت رچ ہے مسئل کی تحذیب دنیا کی عظیب تحذیبوں میں شمار ہوتی ہے ایسیا کی منڈی بہت بڑی ہے ایسیا کی سکل میرد پاور دنیا کی بہترین مہندہور ہے ایشیا میں لیبر سستی ہے ایشیا ہر اور مختلف ڈویٹ کنٹری ایشیا کے اندر موجود ہیں اور پاکستان ایشیا کا دل ہے دل اگر کوئی اس شفٹ آف پاور کو کاؤنٹر کرنا چاہتا ہے تو ایشیا کے ہارٹ پوائنٹس کو دسٹرب کر دے جیسے انسان کی بارٹی میں اس کا دل دسٹرب ہو جائے تو پورا بدنگ برماد ہو جائے گا جگر اس طرح کی جنیں ویسٹرن ایشیا بہتا ہمیں ساؤتھ ایشیا جامیارے یہ بہتا ہمیں اور ساؤتھ ایشیا بہتا ہمیں آپ دیکھ لیں ایشیا کے ان تمام علاقوں کے اندر بہران ہیں تمام ان علاقوں کے اندر جو ایشیا کے ہارٹ پوائنٹس ہیں آپ ویسٹرن ایشیا کو دیکھ لیں آپ ساؤتھ ایشیا کو دیکھ لیں اور ساؤتھ ایشیا کی طرف دیکھ لیں ادھر بھی بہران بڑھتے جنے جا رہے ہیں جہاں پر مسلمان ممالک ہیں وہاں پر فرقہ وارانہ ڈیفارٹ لائن پیدا کی جاری ہے اور بنائی گئی ہے فرقہ واریت کے ذریعے تکثیر کے ذریعے انشتگردی کے ذریعے ان علاقوں کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے آپ نائدیریا سے لے کر افریقہ سے لے کر آپ یہ تمام علاقوں کو دیکھ لیں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جماعت اہل حرم پاکستان کے ذریعے تمام چھٹی سلانہ خاتون جنت کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں کیا گیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری نے کہا ہمارے لئے اس دنیا میں کامیابی کا سامان اہل بیعت کی محبت ہے امت کی بقا اور سلامتی امن اور محبت میں ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف شہزاد کی اس ریپورٹ میں مجھے یہ ہے تو خدا جماعت اہل حرم پاکستان کے زیر تمام چھٹی سلانہ خاتون جنت کانفرنس کا انقاد اسلام آباد میں کیا گیا جس کے ممانے خصوصی وفاقی وزیر برائے مذہبی مور نورالحق قادری تھے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہمارے لئے اس دنیا میں کامیابی کا ذریعہ اہل بیعت کی محبت ہے امت کی بقا اور سلامتی امن اور محبت میں ہے ہمارے لئے اس دنیا میں بھی اگر کامیابی کی کوئی نشانیاں اور کوئی سامان ہیں تو وہ سفین اہل بیعت ہے اور قیامت کی دن بھی اگر کوئی راہ میں جات ہے تو وہ سفین اہل بیعت ہیں کانفرنس سے سنیٹر ابراہیم خان کا کہنا تھا کہ ہمیں معاشرے سے بیعیائی کو ختم کرنا ہوگا مدینہ کی ریاست کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں قوم کی نوجامان لڑکی ہیں اور لڑکے ہولی کی ہندوانہ رسم ادا کرتے ہیں ایسے وقت میں خاتون جنت کانفرنس کے نکاح قابل مبارک باد ہے کانفرنس میں جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ مفتی گلزار احمد نعیمی سمیت دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کی کانفرنس دنیا کی تمام مظلومہ کے نام کرتے ہیں وہ مظلوم کشمیر فلسطین یمن میں ہوں یا دنیا میں کہیں بھی آج کی اس کانفرنس کو میں دنیا کے تمام مظلوموں کے نام کرتا ہوں کشمیر کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں فلسطین کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں اور یمن کے مظلوموں کے نام کرتا ہوں تو اگر ہم اس معاشرے کو جنرل نظیر بنانا چاہتے ہیں تو میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ اس ریاست مدینہ سے تعلق سے پاکستان میں یوم خواتین بی بی پاک کے بیس جماعتی سامیاں جو آپ کا یوم بلادت ہے اس کو قرار دیا جائے کانفرنس میں مدہ رسول نے عقیدت کے پھول بھی نچاور کیے کیمرامن وقاس چودری کے ساتھ نواب شاہ کے نواہی گاؤں پہلوان خاص خیلی میں اچانک پندرہ گھروں کو آنگ لگے جس کے نتیجے میں گھروں میں موجود کمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آنگ بھجاتے رہے نواب شاہ کے قریبی گاؤں پہلوان خاص خیلی میں اچانک آنگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھ پندرہ گھروں کو آنگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جبکہ گھروں میں موجود کمتی سامان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا اہلی علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آنگ پر کابو پانے کی کوشش کرتے رہے جبکہ بعد میں فائر برگیٹ کے عملے نے ایک گھنٹے کے آپریشن کے بعد آنگ پر کابو پا لیا متاثرہ افراد کی سندھ حکومت سے مطالبہ ہے ہماری مالی امداد کی جائے سانوی اعلی سانوی تعلیمی بورڈ ہیدر آباد کے ذریعہ تمام کل یکم اپریل سے نوی دسویں جماعت کے سلانہ امتحانات کا آغاز ہوگا اس سلسلے میں ناظم امتحانات نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار امتحانات میں نقل مافیا کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی جبکہ موبائل فون بھی لانے پر پابندی ہوگی جانتے ہیں ہیدر آباد سے عاشق حسین کی اس ریپورٹ میں سانوی و اعلی سانوی تعلیمی بورڈ ہیدر آباد کے ذریعہ تمام کل یکم اپریل سے نوی دسویں جماعتوں کے سلانہ امتحانات کا آغاز ہوگا اس حوالے سے ناظم امتحانات مصروع زہی نے تعلیمی بورڈ میں پریس کانفرس کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بار امتحانات میں نقل مافیا کے خلاف سخت کانونی کاروائی کی جائے گی ناظم امتحانات مصروع زہی کا کہنا تھا کہ تعلیمی بورڈ کے ذریعہ تمام دس ازلہ میں دو سو سولہ امتحانی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں جس میں سے 63 کو حساس قرار دیا گیا ہے آپ کے علمے ہے کہ یکم اپریل سے نوی اور دسویں کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے دس ازلہ ادر آباد، جامشورو، مٹیاری، ٹنڈو لیار، ٹنڈو محمد خان، بدین، دادو، شہید بین ازر آباد، ٹھٹا اور سجاول میں پریٹیکلز کے کل تین سو سنٹرز قائم کیے ہیں جبکہ تحریری امتحانات کے لیے مذکورہ ازلہ میں دو سو سولہ سنٹرز قائم کیے گئے ہیں ناظر میں امتحانات کے مطابق امتحانی مراکز پر تمام میٹریل پہنچا دیا گیا ہے جبکہ طلبہ کو ایڈمیٹ کارڈ بھی جاری کر دیا گئے ہیں کیمئر ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیو صدر آباد تھانا کالا کے علاقے شادن لند میں دو ماہ پہلے دورانے ڈکیتی قتل ہونے والے تانسر کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلہ چینی گئی نقدی اور موٹر سائیکل بھی برامت کر لی گئی ہے تفصیلات یاسن خان کی اس ریپورٹ پہ ڈی ایس پی ڈیرہ غازی خان ریاض بخاری نے شادن لند میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی بتایا کہ دو ماہ قبل تھانا کالا کے علاقے شادن لند میں تاجر عبد المجید صنم کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے واردات میں استعمال ہونے والا اسلہ چینی گئی نقدی سات لاکھ روپے اور موٹر سیکل برامت کر لیا گیا ہے اسے تین ہم نے ارسٹ کیے اور ان سے کچھ رکم سات لاکھ کے قریب وہ بھی ریکاور ہوئی موٹر سیکل جو واردات میں استعمال ہوئی ایک بھوگی پکڑی گئی اور کلاشر کو اوریجنل جو کلاشر کوف استعمال تھی ان میں سے ایک کلاشر کو بھی ہو رہی شناخ پریڈ ہوئی ہے اس میں جو مدعی تھے گوان تھے انہوں نے ملزمان کو شناخ روی کیا ہے کہ جو کالا میں اور آپ کے علاقے در شادن لند میں بارداتیں ہو رہے ہیں میرے خیال میں کافیات تک اس پر پولیس نے آپ لوگوں کے تعاون سے اس پر قابو پا لیا ہے انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی گریفتاری سے علاقہ میں ہونے والی ڈکیتی کی وارداتوں میں کم ہی واقع ہوئی ہے اس موقع پر ملزمان کی گریفتاری پر مقتول عبد المجید کے لوحکین اور شہریوں نے پولیس افسران کی کارکردگی کو سراہا اور پھولوں کے ہار پہنائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ یاسین خان روز نیوز دونسا شریف آگے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بہاری میں پولیس تھانا صدر کی مویشی چوروں کے خلاف بڑی کاروائی مویشی چور گروہ کے چار ارہکین کو گریفتار کر کے دس لاکھ سے زائد مالیت کے جانور برامت کر لیے ہیں پولیس تھانا صدر کے مویشی چوروں کے خلاف بڑی کاروائی مویشی چور گروہ کے چار ارہکین کو گریفتار کر کے دس لاکھ سے زائد مالیت کے جانور برامت کر لیے ایسے چور تھانا صدر عمران صدقی کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مویشی چور دلاور ارف دلاور گینگ تھانا صدر ماچھے وال صدر بورے والا خوف کے علامت بنا ہوا تھا جن کے قبضے سے مویشی چور گینگ کے قبضے سے دو بہنسے دو پسٹل بیما پندرہ گولیاں برامت کر لیے ہیں جبکہ مویشی چوروں گروہ کے چار ارہکین کو گریفتار کر کے دس لاکھ سے زائد مالیت کے جانور برامت کر لیے انسپیکٹر عمران صدقی نے بتایا کہ گینگ کے ساتھ ارہکین تھے جن میں سے چار گریفتار کر لیے گئے ہیں جبکہ تین مفروع چوروں کی گریفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ڈی پی او ویہاڈی نجیب رحمان کی ہدایت پر علاقہ میں امن و امان کے لیے پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے کوشش ہوگی کہ اپنے دھانے کی حدود میں کرائم کو کنٹرول کیا جائے ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کیسر نواز چند نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خان کا ڈھوگرہ امرکورٹ چھاپا والی رحمان آباد میں اتائی ڈاکٹروں کے خلاف سرچ اپریشن کیا متعدد کلیننگ سیل کر دیے ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر کیسر نواز چند نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق اتائی ڈاکٹروں حکیموں اور غیر قانونی سٹور مالکان کے خلاف جاری مہم کے سلسلے میں انہوں نے محکمہ صحت کی ٹیم کے ہمراہ گاؤں شیروکی میں تین سٹور سیل کر دیے جبکہ انہوں نے متعدد میڈیکل سٹوروں اور کلیننگوں پر بھی چھاپے مارے اور انہیں خبردار کیا کہ حکومتی پالیسی کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی قیمت پر نہیں ہوگی سید زفریاب حیدر ڈاریکٹر جنرل پنجاب پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول نے کہا ہے کہ غلابی سنڈی ایک چور کیڑا ہے جو کپاس کی فصل کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے آنے والی فصلوں کو غلابی سنڈی سے محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ زراد کی طرف سے تجویز کردہ طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا جانپورا کے نواہی دہاب میں ایک فارم پر غلابی سنڈی کے خواب میں کلیے کی گئی عملی مشک کے موقع پر کسانوں اور کاشتکاروں سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ غلابی سنڈی ایک چور کیڑا ہے اگر یہ کنٹرول نہ ہو سکا ہے تو اس کے لیے کیمیائی کنٹرول کے لیے جو زہر استعمال کرنا پڑتا ہے وہ پودے نہیں نہایت سکتے ہیں جس سے پودے میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس پر سفید مکھی کا حملہ ہو جاتا ہے اس لیے پہلے سے تدارک ضروری ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کپاس کی بقایات چلا دی جائیں کارٹن فیکٹریز اور آئل مل سے آنے والا کچھرہ چلا دیا جائے اس موقع پر ڈائریکٹر ڈیرہ غازی خان، عبدالغفور، غلام حسین قریشی غلام محمد، محمد اصغر قریشی اور صغیر احمد قریشی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے قبل ازیر غلابی سنڈی کی تلاش اور اس کی تلفی کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا اور کاشتگاروں کو تربیت بھی دی گئی جلال پور پیر والا میں پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس کے جوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ماؤنٹ ڈس ماؤنٹ ایکسرسائز کروائے گئی جس میں پٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے کسی بھی نافشکوار واقعے سے نمٹنے کے لیے ایکسرسائز کی تفصیلات جلال پور پیر والا سے پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لئے پیٹرولنگ پولیس چوکی کرموالی میں ماؤنٹ ڈس ماؤنٹ ایکسرسائز کرائی گئی جس میں پیٹرولنگ پولیس کے جوانوں نے کسی ناکشگوار واقعے سے نمٹنے کے لئے ایکسرسائز کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کیا اور یہ عظم کیا کہ سماج دشمن اناثر کے خلاف کسی قسم کی کاروائی سے دریکھ نہیں کریں گے ماؤنٹ ڈس ماؤنٹ ایکسرسائز کے دوران خان بیلا روڈ پر ناکہ لگا کر گاڑیوں کی تلاشی بھی لی گئی کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاشی فاشمی روز نیوز جلالپور پیروال ٹی بی عالمی دن کے حوال سے ڈی ایچ او آفیس منسیرہ میں سمینار مرقید ہوا جس میں ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اس موقع پر فوکل پرسن فار ٹی بی زلہ منسیرہ اور ڈیپٹی ڈی ایچ او منسیرہ ڈاکٹر ناصر شاہ اور فیرڈ آفیسرس عرفان خان اور ساکیم خان نے ٹی بی کے مرض اور علاج کے بارے میں شرکہ کو معلومات فراہم کی منسیرہ سے محمد صفیر خان کی ریپورٹ دیکھئے ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے ڈی ایچ او آفیس منسیرہ میں ایک سمینار منققت ہوا جس میں مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی سمینار کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک فوکل پرسن فار ٹی بی ڈیپٹی ڈی ایچ او منسیرہ ڈاکٹر سید ناصر شاہ نے ٹی بی کے حوالے سے معلومات فرام کی کہ ٹی بی ایک قابل علاج مرسے زلہ مانسیرہ میں ٹی بی تشریف اور حلاج کے لیے مختلف ٹی بی سنٹر قائم ہیں جن میں پبلک سیکٹر کے سولہ اور پی پی ایم کے بی سنٹر قائم ہیں جہاں پر ٹی بی کے مریضوں کو مفت عدویات فرام کی جاتی ہیں اس خوالے سے فوکل پرسن فار ٹی بی ڈاکٹر سید ناصر شاہ نے زلی فیلڈ افیسر ارفان حان اور ساکب خاند کے حپنا بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام علیکم جی میرے نام ڈاکٹر سید ناصر شاہ میں ڈسٹرک فوکل پرسن فار ٹی بی انڈسٹرک منسے رہا ہوں ہمارے پاس اس وقت سولہ ڈیاغنوسٹک سنٹرز ہیں جہاں پہ ٹی بی کی تشریف کی جاتی ہے ٹی بی کنٹرل پرگرام مفت عدویات بھی فرام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی جو سرویسز ہیں وہ بھی ان کو فری آف کاسٹ ملا کرتی ہیں ٹی بی کی جو علامات ہیں اس میں یعنی جو ٹی بی کے اس وقت تک ہم دو ہزار دو سے لے کے آج دن تک کم و بیش سکس میلین یعنی چھ لاکھ لوگوں کا ٹی بی کا سکسسفلی علاج کر چکے ہیں دو ہزار بارہ سے لے کے آج تک ہم کم و بیش انیس سو اٹھتر لوگوں کو سکسسفلی ٹریٹ بھی کر چکے ہیں یہ بیماری جو ہے یہ قابل نفرت ہے مریض بلکل بھی قابل نفرت نہیں ہے وہ بلکل یعنی اس کو اسی شفقت کا حق دار ہے جو ایک صحت مند ہوتا ہے اور ٹی بی جو ہے سو فی ست قابل علاج مرض ہے اس کا علاج بھی موجود ہے اور اس کی تشخیص بھی موجود ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے فری آف کاسٹ پورے پاکستان میں مفت فراہم کی جاتی ہے سمینار کے اختتام پر شرکاں نے وڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے واق بھی کی اور عوام کو اگاہ کیا کہ ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے واق کا مقصد تھا کہ ٹی بی کا علاج کل نہیں آج محمد سفیر حان نمائندہ روز نیوز مانسیرہ ویلکم بیک آگے بڑھنگ اور اگر بتائیں کہ کوہارڈ کے رہائشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزر آزم پاکستان وزر آلہ کے پی کے سے زلہ ناظم نصیم آفریدی کے اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اور انصاف دلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے شفاف انکواری کروانے کی اپیل کرتی ہے مزید جانتے ہیں یاسی نیوان کی اس ریپورٹ میں کوہارڈ زلہ ناظم نصیم آفریدی کے خلاف ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران خواسی بانڈا جرمہ کے رہائشی عمران ولد حاجی خان اکبر نے الزامات لگاتے ہوئے بتایا کہ زمین کے تنازے پر زلہ ناظم نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے سرکاری و پرائیویٹ گارڈ کے ہمراہ ہمارے حجرے میں آ کر نہ صرف دہشت پھیلائی بلکہ موجود بول چوکیدار اور بچوں کے ساتھ اخلاقیات کی حدیں پار کرتے ہوئے بندوق کی نوک پر ان کو رکھا دھمکیاں بھی دی اور علاقہ بدر ہونے کو بھی کہا عمران ولد حاجی خان اکبر نے بتایا کہ جب ہم نے پولیس ترابطہ کیا تو انہوں نے اف آئی آر درج کرنے سے انکار کیا تو دوسری جانب زلہ ناظم نصیم آفریدی نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ہم پر جھوٹی ایف آئی آر درج کروا کر میرے بھائی کو بتا خوری اور دھمکیاں دینے کے جرم میں گرفتار کروا دیا متاثرہ خاندان حکام بالا اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے وزارہ کی طرح زلہ ناظم نصیم آفریدی کے خلاف بھی اختیارات کے ناجائز استعمال پر ایکشن لیا جائے اور فوری طور پر نظامت کے عوضے سے ہٹا کر شفاف انکواری کروائی جائے کیمرامین وہاب الاشاق کے ساتھ یسین آوان روز نیوز کو ہٹ تنخواہ ناملے پر زلہ کانسل کے ملازمین کی جانب سے گلے میں روٹیاں لٹکا کر انوکہ احتجاج زلہ کانسل ایمپائنس لیبر یونین سکھر کے ذریعہ تمام ملازمین کی قصیت عداد نے تنخواہوں کی آدم فراہمی کے خلاف پانچویں روز بھی کام چھوڑ ہرطال کی اور پریس کلپ کے سامنے گلوں میں روٹیاں لٹکا کر علامتی بھو کرتال کی اور مطالبات کی حق میں شدید نعرے بازی بھی کی مظاہرین نے کہا کہ آٹھ ماہ سے زلیچر ایمین مقرر نہ ہونے کی وجہ سے ملازمین کی تنخواہیں پینشن اور دیگر کاموں کے افتیارات زلہ کانسل کے افسران اور اکاؤنٹن آفیسر کو دیئے گئے ہیں لیکن افسوس ملازمین کو غزشتہ دو ماہ سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے ملازمین کو گھر کی کافارت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رہنماؤں نے کہا ہے کہ سیاسی لڑائی میں ملازمین کو نہ گسٹا جائے صادقہ آباد میں کلین اینڈ گرین مہم کے بعد بھی مسائل جون کے تو ہیں شہری اور نواہی علاقے اور محلے سوچ کے گندے پانی میں ٹوبے ہوئے ہیں انتظامی کی جانب سے گندے پانی کے نکاسی کا کوئی بندبست نہیں مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے عبدالاسلام مغاری کی اس ریپورٹ میں سادقہ آباد میں ہفتہ صفائی منایا گیا مگر شہر اور نواہی علاقوں میں اس کے اثرات نظر نہیں آ رہے ہیں ہر طرف گندگی کے ٹھیر شہر کی گلیوں میں جمع پانی اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ ہفتہ صفائی کامیابی سے اختتام پذیر ہو گیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہفتہ صفائی صرف کاغذی کاروائیوں فوٹو شیشن تک یا اپنے پسنددہ علاقوں کو نوازنے تک محدود رہا آج بھی محلہ اتفاق ٹون، چیما ٹون، میاں غلام رسول کالونی، عابد کالونی اور شہر کے قبرستانوں میں گنگی کے ڈھیر اور سیورج کے مسائل جو کے توں ہیں اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ یہ علاقے آپ کی خصوصی توجہ کے طلبگار ہیں آپ کی کھولی کچھاریوں میں عوام کی چیخ و پکار اور آپ کی یقین دہانیوں کے باوجود عملا کوئی اقدامات نہ کیے گئے جو آپ کی ناکس کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہے علاقہ کے لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ گلیاں طلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں شہریوں نے وزیراعظم پاکستان وزیراعلا پنجاب اسسٹنٹ کمیشنر ساتھ کا بات ڈی سیو رحیمیر خان جمیل احمد جمیل سے اپیل کی ہے کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں کیمرمن کامران رزا کے ساتھ اب سلام گوری روز نیوز ساتھ کا بات کولو شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کروڑوں روپے کے فنڈ بھی کولو کی قسمت نہ بدل سکے سابق بلدیادی نمائندوں کی غیر ذمہ داری اور منسپل کمیٹی کے چیف آفیسر کی ملی بھگہ سے شہری آج بھی سخت پریشان ہے کولو سے دیکھتے ہیں سید نازم شاہ مری کی یہ ریپورٹ کولو شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی چند گنے ہوئے گلی محلوں کی تقدیر بھی نہ بدل سکی نیوکلی مری آباد مری کالونی پیپس کالونی مابت آباد سمیت شہر کے مختلف گلی محلوں میں جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر سے ریاش بزیز افراد کا جینا محال ہو گیا سابقہ بلدیادی نمائندوں اور منسپل کارپوریشن کی ملے وقت سے کروڑوں روپے کرپشن کی نظر ہو گئے عوامی حلقونے وزیر علا بلوستان جام کمال خان اور دیگر تقیقاتی داروں سے منسپل کمیٹی میں بڑے پہنے میں پر کرپنونے والے کرپشن کا نوٹس لے کر کولو عوام کو ریلیف فرام کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کی امراض سید ناظم شاہ مری روز نیوز کولو گمبت کی کسان کالونی میں بنیادی سہولیات ماہونے پر مکین سراپا احتجاج بن گئے مظاہرین نے کہا کہ اس جدید دور میں بھی گمبت کا علاقہ کسان کالونی بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں پر نہ روڈ بنے ہوئے ہیں نہ سیوریج سسٹم ہے جبکہ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے وجہ سے اکثر نالیاں اُبلتی رہتی ہیں لیکن اس طرف حکمرانوں کا کوئی دھیان نہیں ہے پاکسن پیپلز پارٹی سے منتقب ایم این اے اور این پی ای الیکشن جتنے کے بعد گمبت میں دکھائی نہیں دے رہے جشن بہارہ شورکورٹ میں بھی پہنچ گئی پہلا فلاور شو اور شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا نمائش میں اس تینکڑو اقسام کے پھول رکھے گئے شورکورٹ سے یہ ریپورٹ دیکھئے اس موسم بہار میں جشن بہارہ نے شورکورٹ کا رخ بھی کر لیا شورکورٹ کینٹورنمنٹ بورڈ نے ائر کمانڈور بیس کمانڈر رفیقی ائر بیس کی ہدایت پر مقامی پارک میں پہلا فلاور شو اور شجرکاری مہم کا انقاد کیا جس کی معاونت میں نیجی سکولز اور سیول سوسائٹی کے لوگ بھی پیش پیش تھے نمائش میں سینکڑو اقسام کے پھول رکھے گئے ہیں فلاور شو اور شجرکاری مہم کا افٹیٹا ائر کمانڈور بیس کمانڈر رفیقی ائر بیس شورکورٹ نے کیا اور پودا لگایا گیا ایک تقریب میں پھولوں اور شجرکاری کے فائد اور اہمیت کے بارے میں شورکا کو اگاہ کیا کہ صاف سترہ اور گرین پاکستان کتنا ضروری ہے اور ہر کسی کو اپنے حصے کا پودا لگانا چاہیے آخر میں کارکردگی کی بنیاد پر تاریفی سیٹیف کے ڈی اے گے پھولوں کی نمائش کو دیکھنے کے لیے علاقہ بھر سے بڑی تدار میں لوگوں نے شرکت کی اور بہت انجوائے کیا خصوصاً بچوں نے آنکھیں پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں قفت سماس سے محروم بچے معذور ہیں لیکن مجبور نہیں اسپورٹس گالا کے لکات پر رنگ برنگی تقریب میں شرکا کو داگ دینے پر مجبور کر دیا ملک بشیر کی ریپورٹ دیکھئے پاک پتن میں گورنمنٹ اسکینڈری سکول براہ سپیشل ایڈکیشن سینسی سیٹس پی میں نارمال اور قوت سماس سے متاثرہ بچوں کے درمیان اسپورٹس گالا کے حوالہ سے مختلف کھیلوں کا انقاد کیا گیا اسپورٹس گالا ہوا ہے جس میں بچوں نے بربور طریقے سے حصہ لیا ہے یہ سپیشل بچے ہیں اور بچیوں نے بھی بربور طریقے سے حصہ لیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں خود ادمات بھی پیدا کرنا اور بچوں کو یہ یقین دلانا کہ وہ معذور تو ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ایک سپورٹس گالا کے نقاد کیا گیا ہے جس میں نارمال سکول کے ساتھ ہمارے سپیشل بچوں کا ایک کرکٹ کا میچ ہوئے جس کو الحمدللہ ہمارے سپیشل بچوں نے جو سماس سے محروم ہیں اور جو گویائی سے محروم ہیں انہوں نے آج باون رن سے وہ میجیت ہے اس کے علاوہ یہاں پر بوری ریس ہوئی ہے بچوں کے سپون ریس ہوئی ہے بچوں کے آپس میں دوڑ ہوئی ہے اور الحمدللہ کہ آج ہمارے بچوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ معاشرے کے مفید شہری ہیں اور کسی طریقے سے ہمارے بچے جو ہیں وہ نارمال بچوں سے کم نہیں ہیں آج کا دن ان کے بچوں کے چہروں پر جو خوشی کی تاثرات فیل کیے گئے ہیں آج ہم تمام والدین بہت خوش ہیں کہ ہمارے بچے انشاءاللہ مستقبل میں معاشرے کے مفید شہری بنیں گے کھیلے نوجوان نسل میں قائدانہ صلاحیت کو بانے میں مدد فرام کرتی ہیں ملک بشیر روز نیوز پاک پتن قصور میں ڈسٹرک گورنمنٹ کے ذریعہ تمام سپیشل طلبہ طالبات اور ان کے ساتھا میں انعامات تقسیم کیے گئے سپیشل بچوں نے معاشرطی موضوعات پر مختلف ایبروز کے سانسان قومی ترانہ اشاروں کی زبان میں پیش کیا قصور سے دیکھتے ہیں وقاس کمبو کی یہ ریپورٹ گورنمنٹ سپیشل سکول برائے متاثرہ سمات قصور کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات کا پروگرام زلہ کونسل حال قصور میں منقض ہوا تقریب میں سابزادی وسیمہ عمر رانا شداد اے ڈی سی جی قصور نے شرکت کی تقریب کا احتمام گورنمنٹ سپیشل سکول برائے محروم سمات اور زلی انتظامیہ کی باہمت آون سے کیا گیا زلی چیئرمین رانا سکندر حیات خان کی نمائندگی ملک ایجاد احمد خان نے اور ان کی طرف سے پوزیشن ہولڈر طلبہ طالبات میں میڈلز اور تحریفی اصنات تقسیم کی گئی زلہ کونسل کی طرف سے رانا سکندر حیات خان کی ہدایت کے مطابق ان کی قیادت میں اور بطور وائس چیئرمین زلہ کونسل تو انشاءاللہ جو بھی ان کی میسنگ فسیلٹیز ہوں گی جتنا بھی فنڈ درکار ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ان کے سارے معاملات جو بھی ان کی میسنگ فسیلٹیز ہیں ان کو زلہ کونسل کی طرف سے ان کو فنڈ دیا جائے تمام سکول سٹاف کو بھی تحریفی اصنات اور میڈلز سے نوازا گیا تقریب میں شہریوں صحافیوں اور والدین کثیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں خصوصی طلبہ طالبات قومی ترانہ بھی اشاروں کی زبان میں پیش کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی او سپیشل ایجوکیشن لاہور تاہر غازی نے ڈسٹر گورنمنٹ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا ادارے کی پرنسپل میسیز رینہ واحد نے بھی زلی حکومت کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اس ادارے کو یہ نائنٹی فائی میں قائم ہوا تھا ادارہ اور کچھ نہ کچھ اس کو مسائل بھی وہ درپیش ہیں جن میں ایک بیلڈنگ جو ہے اس کو رپیئر اینڈ منٹیننس کی ضرورت ہے دوسرا ان بچوں کو سکول یونی فارم ملنا جو باقی ہیں تو میں چاہوں گی کہ ڈسٹر گورنمنٹ جو ہے اس پر جلد جلد اقدامات کرے اور ان بچوں کو ہر ممکن سہولت دینے کے لئے کا کوشش کرے سکول کی سلانہ کارکردگی پیش کی اور خصوصی طلبہ طالبات کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے خصوصی بچوں کی داخلہ موہن کے سلسلہ میں شرکہ سے خصوصی تعاون کی استعداد کی کیمرمنٹ شہل بٹی کے ساتھ وقاس زیب روز نیوز قصور روز نگر کا سلسلہ اچاری ہے یا مک پویک بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک آگے بڑھیں گے راکھ بتائیں کہ زلی حکومت ننکانہ صاحب کے ذریعہ تمام علامہ اکبال پانٹ میں پھولوں کی تین روزہ نمائش تینکات کیا گیا ڈیفٹر کمیشنر واجہ منصور ڈسٹرک پولیس آفیسر محمد نوید اور شرمین منسپل کمیٹی ننکانہ صاحب چودی نعیم احمد نے پھولوں کی نمائش کا افتتاح کیا ڈیفٹر کمیشنر واجہ منصور نے مختلف سرکاری محکموں تعلیمی داروں سماجی تنظیموں کی طرف سے لگائے گئے سٹرالز کا معاینہ کیا جہاں انہیں سٹرالز میں رکھے گئے مختلف پھول دار پودوں کے بارے میں پتایا گیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈیفٹر کمیشنر واجہ منصور احمد نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں پھولوں کی نمائش کی روایت بہت پرانی ہے جسے برقرار رکھتے ہوئے اس نمائش کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں نے شہریوں کو خوشکوار محول مہیا ہو سکے انہوں نے کہا کہ پھولوں کی نمائش کے ساتھ ساتھ سال بچوں اور فاملس کے لیے تفریحی میلے اور نوجوانوں کے لیے مختلف دلچسپ پروگراموں کا انعقاد بھی کیا گیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تفریح مہیا کی چاہ سکے انہوں نے شہریوں سے اپیل کیے کہ قدرت کی حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نمائش کو لازمی دیکھیں زلا مالا کند بٹ خیلہ میں موسم بہار شروع ہوتے ہی مقامی لوگ مالا کند کے روایتی لباس واسکٹ کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے ابو آمیر کی رپورٹ دیکھئے زلا مالا کند بٹ خیلہ میں موسم بہار شروع ہوتی ہی مقامی لوگوں نے مالا کند کی روایتی لباس واسکٹ کا استعمال میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسکٹ تو لوگ ایزر بہت جارے پینتے ہیں تقریباً آم سیزن میں دو آزار تین آزار واسکٹ بناتے ہیں کپلا پشاور چلاتے ہیں اور ایزر کی لوگ بہت شور چلیتے ہیں باس کبار اس حلوک بھی آتا ہے جو یہ بھی بنائیں گے ہم یہ ہماری ثقافت ہے یہ ہماری پہچان ہے پشتونوں کی تو اسی وجہ سے پٹان لوگ واسکٹ پہلتے ہیں یہ مالا کند کی صفاق و ثقافتی لباس ہے اور یہ اس میں یہ کہ اس سر کے بسنوٹی سیر زرادیس میں اور یہ کہ اس میں گرمی اور صدقے بھی ہو اس سر گزرا ہو ملکن کی روایتی لباس واسکٹ یہاں کی کارکردگی انتہائی مہارت کے ساتھ تیار کرتی ہے اور جس میں مختلف قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں جیسے لوگ پہن کر دل فریب نظر آنے میں واسکٹ کا اہم کردار ہوتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابو آمیر روز نیون زلہ ملکن بڑھ خیلا کامسٹ یونیورسٹی وارکینٹ کیمپس میں سلانہ کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کامیاب ہونے والے طلبہ وطالے بات کو ڈگریان دی گئیں تفصیلات وارکینٹ سے راجہ امران کی اس ریپورٹ میں کامسٹ یونیورسٹی وارکینٹ کیمپس میں ایک سو تیسوی کانوکیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعبہ جات میں آٹھ سو بیاسی طلبہ وطالبات کو ڈگریان دی گئیں جبکہ بہترین کارکردگی کے حامل تیس ٹوٹرز کو گولڈ، سلور اور براؤنز میڈل دیئے گئے کانوکیشن میں شریک مہمان خصوصی سنیٹرز رکسانہ زبیری ریکٹر کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد رہیل کمبر اور ڈریکٹر ڈاکٹر طیب اکرم نے طلبہ وطالبات میں ڈگریان تقسیم کی کمیاب ہونے والے طلبہ وطالبات بھی اپنی کمیابی پر خوش ہونے کے ساتھ عملی میدان میں اپنا کردار ادا کرنے کے لئے اور جوش دکھائی دیئے پر ایک چوئلے والے والے اللہ نے ذکرینکتیں جیسی کو زبین پر ایفٹ کرنے کے لئے میرے پرٹنس کی کمیابی پرنس کی اس وقت سے خوش ہوں کہ میرے پرنس کو یہ عزاز ملائے پی ایچ ٹی کروں گی اور ملک کے لئے کوشش کروں گی اپنے چلیش جتنا کچھ بھی اپنے ملک کے لئے کر سکتے ہو اس موقع پر سٹوڈنٹس کے والدین اور دیگر مقامی سیاسی اور سماجی شخصیات کی قصی ابتداد موجود تھی کامیاب ہونے والے طلبہ و طلبات ملکی ترقی میں اہم قدار ادا کریں گے راجہ عمران رول نیوز واقع ہے کلورکوٹ کے نواحی علاقہ چک نمبر ساٹھ ڈی بی میں چھے بچوں کا مازور باپ علاج مالجے کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کسی مسیحہ کا منتظر ہے کلورکوٹ کے نواحی علاقہ چک نمبر ساٹھ ڈی بی کا رہائشی چھے بچوں کا باپ رب نواز ٹریفک حاصلے میں زخمی ہو گیا تھا جو ٹانگ اور بازو کی مازوری کی وجہ سے چار پائی پر پڑا ہوا ہے بے روزکاری کی وجہ سے گھر میں نوبت فاکو تک آن پہنچی ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں رب نواز کی مخیر حضرات اور حکومت سے اپیل ہے کہ کوئی مسیحہ میرا علاج کروا دے یا مالی امداد کر دے حضرت محبوب عالم المعروف حضرت پیر شاہ جیونہ کروڑیا کے سلانہ عشت کی تقریبات کا آغاز ہو گیا روزانہ ہزار اقیدت مند اور مردین دربار پر حاضر دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں تفصیلات منڈی شاہ جیونہ سے قاضی محمد صفدر کی اس ریپورٹ میں حضرت محبوب عالم المعروف حضرت پیر شاہ جیونہ کروڑیا کے سلانہ عشت کی تقریبات شروع ہو گئیں عشت کی تقریبات شروع ہوتے ہی ملنگوں نے خوب دمالیں ڈالیں دربار پر حاضر دینے کے لیے روزانہ مریدین اور اقیدت مند بڑی طلاب میں جمع ہوتے ہیں سکورٹی کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے دربار کے مین گیٹ پر نفیشیے گئے واسکر گیٹ بھی استعمال کے قابل نہیں انہی اپریل کو گدی نشین مخدوم سید فیصل سالوحیات رسم سکی چونگ اور چار مائی کو رسمت لی ادا کرنے کے بعد دربار کے آتے میں بیٹھ کر ستے روح تک عبادت کریں گے اور دس مائی کی شام کو گدی نشین سات فٹ انچے لکڑی کے چبوترے پر آخری رسم چراغ ادا کریں گے جس کے بعد اس کا بقیدہ آغاز ہو جائے گا جو تین روح تک جاری رہے گا رسم چراغ کے موقع پر دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں عقیدت مند اور مریدین جمع ہوں گے روز رکے کے اس پولیٹن سے فل وقت اتنا ہی ہے ابھی ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوں گے ہیٹ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی